اگر تم ناشکرے بنوگے کفران نعمت کروگے تو ان عذابی لشدید تو یاد رکھو کہ میرا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہوتا بلکہ میرا عذاب سخت عذاب ہوتا ہے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو لائے کے تشکر نہ ہو اور پھر جس کا شکریہ ادا کیا جائے اس میں ترقی اور اضافے کا امکان ہوتا ہے اور اس لئے اللہ رب العزتی وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کروگے تو میں اسی نعمت میں اضافہ کروں گا اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ ایک نعمت کا نام ہے حب آل محمد اور ہم یقین لگتے ہیں کہ یہ حب آل محمد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مثلا جس جس کو نصیب ہوئی ہے اس سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس نعمت کے تشکر کے قصد سے باواز بلند صلوات اللہ امہ سیدہ محمد آل محمد یہاں پھر یہ سوات بھی قابل غورت کے کہ کیا حب آل محمد قابل ترقی ہے یا نہیں کیا حب آل محمد میں اضافہ ہو سکتا ہے یا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس جب حاصل ہو جاتی ہے تو ایک مقام پر روکی رہتی ہے اور اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اگر یہ ایسی نعمت ہوتی تو پھر اس کا تشکر اس کے اضافہ کا باعث نہ بنتا لیکن حقیقت یہ ہے جیسے ہر نعمت میں کمی اور اضافہ ممکن ہے ایسے ہی حب علی میں بھی کمی بھی ممکن ہے اور اضافہ بھی ممکن ہے کیسے اضافہ ہوتا ہے شکر کرنے کے ساتھ شکر کسے کہتے ہیں کیسے بجاہ لائے جائے حب علی کا شکر تو ایک تو ہمارے ہاں بڑا سادہ اور آسان سا طریقہ ہے کہ کہو شکرن للہ زبان سے کہو شکرن للہ اور وعد ہے کہ یہ زبان سے بھی شکرن للہ کہنا اس کو تشکر سے خالی نہیں سمجھا جا سا جاہاں